انوارِ رمضان ہے ہر سو انوارِ رمضان اسلام علیکم خواتین و حضرات انوارِ رمضان کے اس دوسرے حصے میں اس پروگرام کے دوسرے حصے میں میں راہل آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ناتخواں بھی ہوں گے اور ہم جو ہماری سوسائیٹی کے مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ رمضان میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے رمضان کس طرح سے گزارنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بھائی چارے سے اور پیار محبت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارنا چاہیے تو آج سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام میں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کے نام کیا کیا ہیں تو آج کے جو پروگرام میں ہمارے ساتھ علامہ مفتی صاحب موجود ہیں ان کا میں نام بتائی دیتا ہوں علامہ مفتی سید جانزیب سبزواری صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ علیکم السلام ورحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ اور ہمارے ساتھ ناتھ موجود ہیں بدر منیر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدلہ آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مبارک مہینے کا احترام میں ہم نے ہمارا پروگرام جیتو کراچی جو ہے وہ انوار رمضان میں تبدیل کر دیا ہے اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس سے کافی معلومات بھی آپ کو حاصل ہوگی مفتی صاحب سے سب سے پہلے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اب ہم دوسرے عشرے میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ عشرہ کس چیز کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا شکر ہے اسی کے احسان اور اسی کے کرم کے طفیل آج ہمیں زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ دیکھنے اور اس کو گزارنے کی توفیق اس نے عطا فرمائے اس کا شکر ہے یہ مغفرت کا نام ہی ایسا ہے کہ یہ اپنی پیچان خود کروارہ ہے کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے مغفرت کا عشرہ ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا عشرہ ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا عشرہ ہے بلکت جیسے کہ حدیث مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے رب کائنات فرماتا ہے وَإِذَا سَعَلَكْ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب اے محبوب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کی بہت قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي اور جب کوئی بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو فوراً قبول کرتا ہوں میں اس کو فوراً عطا کرتا ہوں تو یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر ہمیں اللہ حرب العزت سے معافی مانگنی ہے مغفرت کیا طلبگار ہر بندی نے رہنا ہے کیونکہ رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے اب مغفرت کا عشرہ ہے اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے روزے رکھ رہے ہیں اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اگر تعریف کی جائے جس کی اگر میننگ بتایا جائے تو اس کا معنی ہے روک جانا اور اسطلاحی معنی ہے کھانا فجر کی نمازان سے لے کر مغرب کی آزان تک کے کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام روزہ ہے اور اگر اللہ رب العزت کی خوش ندیب علیہ روزے کی آپ بات کریں کہ جس سے رب کائنات خوش ہوتا ہے تو روزہ وہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو ملکل روزہ وہ ہے کہ دل دکھانے سے بچا جائے روزہ وہ ہے جو کانوں کا بھی روزہ ہو کہ بری چیز نہ سنی جائے روزہ وہ ہے جو زمان کا بھی روزہ ہو روزہ وہ ہے جو آنکھوں کا بھی روزہ ہو روزہ وہ ہے جو ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ گناہ کی طرف ہاتھ نہ پڑے جائے روزہ وہ ہے جو پاؤں کا بھی روزہ ہو ملکل روزہ وہ ہے کہ انسان کے الفاظ سے لے کر سر کے بال سے اور آواز سے لے کر آنکھوں تک کانوں تک پاؤں تک ہر چیز رب کائنات کی جس چیز سے رب کائنات نراز ہوتا ہے یا جس سے اس نے منع فرمایا ہے اس سے رکا جائے اس کا نام ہے اصل روزہ جو لوگ اس روزے کو رکھتے ہیں تو پھر وہ سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ سبر کرتے ہیں بلکل سبر سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہماری سوسائٹی میں بھی سبر سے لوگ زیادہ کام نہیں لیتے سبر پہ ضرور بات کریں گے لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے لوگوں کے لیے بھی جتنے لوگ یہاں آرڈینس بھی موجود ہے وہ بھی سن رہی ہے ان کی بھی نالج میں اضافہ ہونا چاہئے توبہ اور مغفرت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں تو یہ تھوڑی سی اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں دیکھئے بات یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ بندہ مانگتا ہے اور مغفرت جو ہے رب کائنات عطا کرتا ہے بلکل بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ میں توبہ کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہوں ٹھیک اللہ رب العزت قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ میں توبہ کو پسند فرماتا ہوں اور توبہ کرنے والے کو بھی پسند فرماتا ہوں تو توبہ کرنا کس کا کام ہے انسان کا کام بندے کا کام ہے اور توبہ قبول کرنا یہ رب کا کام ہے جب بندہ توبہ قبول کرتا ہے تو رب باری تعالی اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرماتا ہے جب وہ توبہ قبول ہوتی ہے تو گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے اس کو مغفرت کہا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں الگ ہیں توبہ کرنا بندے کا کام ہے قبول کرنا اور مغفرت کرنا یہ رب باری تعالیٰ کا کام ہے یہ دونوں چیزیں بڑی ڈیفرینڈ ہیں یعنی توبہ میں مانگا جاتا ہے اور مغفرت عطا کی جاتا ہے اور ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رب باری تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غزب پر حاوی ہے یعنی گناہگار کتنا ہی کیوں نہ ہو جب وہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے اس کے دل میں توبہ کا ارادہ ہوتا ہے رب باری تعالیٰ کی رحمت اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کے الفاظ اور دل کے اندر توبہ کا پکہ ارادہ کر کے رب باری تعالیٰ کو جب پکارتا ہے تو رب باری تعالیٰ اس کی فورا مغفرت بھی فرماتا ہے اور اس کی توبہ کا قبول بھی فرماتا ہے کیونکہ رب کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں سبر سے مراد سبر کے اگر آپ نے بات کی ہے تو سبر والا اتنا خوش نصیب ہوتا ہے اتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ رب خود فرماتا ہے کہ ان اللہ معصابری کہ میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تبیت ہو آپ دیکھئے اگر سبر کو ہم یہاں سے ملائیں کہ اگر اللہ کی ولی ایک ولایت پر گئے ہیں تو وہ ایسے نہیں گئے انہوں نے سبر کیا ہے حضرت پیارے غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیرانے پیر دستگیر ہیں وہ اللہ کے ولی بنے ایسے نہیں بنے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی انہوں نے تربیت بھی حاصل کی اور تعلیم بھی دی اور تربیت بھی دی اور سب سے بڑی جو تربیت انہوں نے لوگوں کو دی وہ سبر ہی کی تربیت تھی اور اس کے اندر اللہ پر توقل ایسا کیا کہ سبر کے ساتھ اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ ایسا تھا ان کو کہ انہیں پتا تھا کہ میرا یہ سبر چند دن کا ہے میری یہ ساری مشکلات چند دن کی ہیں اس کے بعد دائمی یعنی ہمیشہ کی لیے جو مجھے آرام دیا جائے گا وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ہوگا جیسا کہ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا بلکل 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 بیشہ چھوٹے تھے ڈاکو انہیں گھیرا کافلے کو لوٹ لیا آپ سے ڈاکو نے پوچھا کہ کچھ ہے تو آپ نے کہا چالیس دینار ہیں تو اس ڈاکو نے کہا مختصر آپ کو بتا رہا ہوں ڈاکو نے کہا کہ آپ منع بھی تو کر سکتے تھے تو آپ نے کہا میری والدہ نے مجھے نصیت کی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا جھوٹ مت بولنا اگر آپ تلاشی لیتے اور چلے جاتے میں کچھ نہیں کہتا لیکن آپ نے مجھ سے سوال کر لیا اور جب سوال کیا تو سوال کے جواب میں مجھے سچ ہی بولنا تھا چونکہ میری والدہ کی نصیت تھی اور توقل دیکھیں کہ ایسا تھا آپ کو پتا تھا کہ والدہ نے کہا ہے کہ سج بولنا اور سج بولنا ایک عبادت ہے ایک نیک کام ہے اور نیک کام کرنے والے کے ساتھ تو پروردگار ہے اور مشکلات آئی گی پتا ہے ڈاکویں چھین لے گا لیکن سبر تھا نا اور سبر کرنے والے کے ساتھ کون ہے ان اللہ حماس صابرین جس کے ساتھ رب ہو تو اس کے ساتھ اگر ڈاکووں کی فوج بھی اس کو گھیر لے تو وہ غوث عظم ہوتے ہیں جو سبر کرتے ہیں اور توقل کرتے ہیں وہ ڈاکووں کی فوج بھی ایمان بھی لاتی ہے اور توبہ بھی کرتی ہے اور جب وہ ڈاکووں کی فوج توبہ کرتی ہے تو رب واری تعالیٰ ان کی توبہ کا قبول بھی کرتا ہے ان کو مغفرت بھی دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام کے تمام کو اپنا دوز بھی بناتا ہے زبر دو زبر اچھا ہم نے بات کی سبر کی تھوڑی سی اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صاحب بدل نمیر صاحب بھی ہیں تو آپ ایک ناتھ پڑھیں اور مائی کا آپ کے پاس ہے جی انشاءاللہ ایک پڑا ہی پہرا میرے ذہن میں کلام آیا مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسکوئی تذکیری کو میں جان گیا جان گیا جان گیا اس کو سب مان گئے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر آئی نظر آئی نظر جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گمبد خزرہ کی طرف بھیان گیا اس کو سب مان گئے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر مقاں والوں کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقاں والوں کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقاں والوں کو کرتا ہوا حیران گیا حیران گیا حیران گیا ارے ڈا مقاں میں میرا پیغمبر زی شان گیا لا مقاں میں میرا پیغمبر زی شان گیا اس کو سب مان گئے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے ملاقات ان سے ملاقات ان سے قبر میں دیکھتے ہی قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہنچان گیا اس کو سب مان گئے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ماشاءاللہ زبردست اچھا مفتی صاحب ایک بڑا قوک سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے توبہ کے حوالے سے کچھ لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں پھر کام وہی کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر کام وہی کرتے ہیں تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے یا ایک دفعہ توبہ کر لی انہوں نے توبہ مطلب آپ نے یوٹرن لے دیا ایک دفعہ آپ نے توبہ کر لی تو وہ کام پھر آپ نے کبھی زندگی بھر نہیں کرنا تو کیا بار بار ان کی توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ توبہ تو اصل میں توبہ وہی ہے کہ جو ایک بار کی جائے اور اس پر ڈٹ جیا جائے آدمی اس پر رک جائے اور توبہ کی اصل اگر دیفینیشن یعنی تعریف آپ سننا چاہیں یا کہیں پڑھیں کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے دوری کا پکہ ارادہ کرے اور رب باری تعالی کی بارگاہ میں اس سے معافی مانگے اور زندگی میں کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کی جو ہے قسم کھائے یا توبہ کرے ارادہ کرے نیت کرے اس کام کو کرنے کا نام توبہ ہے اور اگر دل کے اندر ارادہ ہو کہ آج کر لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے تو وہ توبہ ہی نہیں ہوئی وہ شخص اپنے آپ کو تو دھوکہ دے رہا ہے رب باری تعالی کو دھوکہ نہیں دے رہا تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایسا ارادہ ہو پختہ ارادہ ہو پکہ ارادہ ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا اب میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا اللہ ناراض ہوتا ہے بلکل اور اس پختگی کے ساتھ اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے تو اس کو توبہ کر دیں یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ توبہ کر لی تو آپ اس بات پر ڈٹ جائیں کہ پھر آپ نے وہ کام نہیں کرنا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنا جس نے یہ کام کیا ہے اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کو چیک کریں کہ اس نے کیا ہے ایسا ہی مزاک کیا تھا اور اگر اس نے مزاک کیا تھا تو پھر اس کے عذاب کے لیے بھی تیار ہو جائے اور اگر اس نے یہ سوچا کہ میں اگر توبہ کر رہا ہوں اور میں نے توبہ کر لیے اور یہ تو چھوٹا سا کام ہے چلو میں چھوٹا سا جھوٹ بول کے آگے نکل جاتا ہوں کوئی چیز بیچ رہا ہے چھوٹا کر کے آگے نکل جاتا ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کو معمولی اور چھوٹا سمجھنا اللہ کے عذاب کو معمولی اور چھوٹا سمجھنا یہ اسلام سے ایمان سے دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے کیونکہ رب باری تعالیٰ کا کوئی بھی عذاب رب باری تعالیٰ کا کوئی بھی کہر و غضب معمولی نہیں ہوتا وہ اپنی رحمت اپنے کرم کے طفیل ہم سب پر اس نے اتنا کرم کیا وہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے چہروں پر لکھا نہیں آتا ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمارے موں سے بونی آتی ہے ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے موں سے کچھے گوشت کی بونی آتی ہے جبکہ روایت میں آئے کہ غیبت کرنے والا اپنا مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے جھوٹ بولنے والے کی موں کی بدبو سے پرشتہ ایک مل دور چلا جاتا ہے تو ہم لوگ یہ سارے کام کرنے کے باوجود اگر توبہ نہیں کرتے تو ہمیں توبہ کر دی چاہیے کیونکہ جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھ کے کیے ہیں کرتو سج بات ہے برے کام کا انجام برا ہے آج ہم کروڑوں عربوں کی تعدادت کے اندر ہیں مگر ہمارا حال دیکھ لیجئے ٹھیک ہے مفتر صاحب اس بات کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک پہ ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ مگلیا کا سیگمنٹ ہوگا اور وہ پوز کمپیٹیشن ہوگا اور آپ ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ضرور آتے ہیں اور وہ کمپیٹیشن کرتے ہیں انوارے رمضان ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں انوارے رمضان میں اور اب جو ہم سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہے مگلیا فوڈ بستی کوئی سیگمنٹ تو یہاں پہ تین کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے پاس اور ان تین کنٹیسٹنٹ سے میں کچھ سوالات کروں گا اور جو زیادہ جواب دے گا ان کو ہم انعام دیں گے مگلیا فوڈ بستی کی طرف سے تو آپ تینوں کو سب سے پہلے تو میں گیم سمجھا دوں کہ پانچ پانچ سوال میں آپ لوگوں سے کروں گا ٹھیک ہے اور آپ نے صرف تھوڑا سا سوچ کے جواب دینا ٹھیک ہے چلیں جی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں مائک ان کو دے دیں پھر آپ سے سوال کرلوں گا تو آپ آگے دے دیجئے گا مائک تو پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی آواز نہیں آرہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط جواب ہے اچھا جی آپ کو جواب آتا ہے آپ کو بھی آتا ہے لیکن اس سوال کا جواب آپ نہیں دیں گی میں آپ سے پوچھوں گا اگلا سوال ٹھیک ہے آپ نے ایک غلطی کر لیے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن پاک میں کس صورت میں چونٹی کا ذکر آیا ہے سورہ نامل سوچ لیں سورہ نامل ایک دفعہ پھر سے بول رہا ہوں سورہ نامل بلکل درست جواب ہے آپ کا اور آپ نے پہلا جواب بلکل صحیح دیا ہے آگے دے دیں مائک اچھا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ قرآن پاک کی کونسی صورت ایک عظیم خاتون کے نام پر ہے سورہ مریم سورہ مریم سورہ مریم پکا بلکل صحیح جواب ہے آپ کا بھی آپ نے بھی ایک سواب کا صحیح جواب دے دیا ہے آپ مائک ان کو دے دیجئے اب آپ سے بات کرتے ہیں جی آپ کے لئے سوال اچھا بہت آسان سوال آیا آپ کے لئے وہ کونسی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا سجدہ نہیں ہوتا آواز نہیں آرہی آپ کی آپ تاری کیے آواز آرہی جی جی کیے سن لو واپس وہ کونسی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا نماز جنازہ سوچ لو ہاں نماز جنازہ میں نہیں ہوتا سجدہ بڑی ہے کبھی چیہاں بڑی ہے چالیں بلکل صحیح جواب ہے آپ کا بھی ایک ایک جواب آپ لوگوں نے صحیح دے دیا ہے لیکن آپ سے دو سوال کر لیے میں نے اب آپ کی باری ہے اچھا یہ تھوڑا مشکل سوال لگ رہا ہے مجھے عبادی کے لحاظ سے عبادی کے لحاظ سے رقبانی عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کونسا ہے انڈونیشیا کس نے بتایا آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے آپ کو جی پڑھا ہے کہیں جی کہاں پڑھا ہے اسلامی بکس میں پڑھا ہے پڑھا ہے آپ نے بلکل صحیح جواب ہے دو سوال آپ سے کیے تھے دونوں کے صحیح جواب دے دی آگے آجمی اچھا جی یہ بھی سوال جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے سوچ کے جواب دینا آپ نے قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ کس زبان میں ہوا تھا فارسی میں فارسی پکا پتا ہے یا ہی تکا مار رہا ہے پکا پتا ہے فارسی میں فارسی میں فارسی میں بلکل صحیح جواب ہے آپ کا بھی دو دو جواب آپ لوگوں نے صحیح دیئے ہیں آپ نے ایک جواب غلط دیا بھائی آپ پیچھے جا رہے ہیں تین سوال رہ گئے ہیں تینوں کے صحیح دینے ہیں آپ نے جواب اچھا جی آپ سے اب سوال کرتا ہوں میں یہ تو آسان ہے یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس ہستی نے قبول کیا سوچ لو پہلے بولنے سے پہلے ٹائم ہے ابھی ایسا نہیں ہے کہ پڑا پڑا جواب دینا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بلکل صحیح جواب ہے آپ نے بلکل یہ بھی صحیح جواب دے دی ہے دو جواب آپ نے صحیح دے دی ہے دو دو آپ نے دی ہے لیکن آپ سے تین سوال ہو گئے اچھا جی آپ سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سابزادی کا نام بتائیں سوچ لیں پھر آرام سے جلدی نہیں ہے کوئی سوچ کے جواب دیں گلتی بھی ہو سکتی سیدہ زینب پکہ بتا ہے آپ کو جی بلکل صحیح جواب ہے آپ کا تین جواب آپ نے صحیح دے دی ہے اچھا جی آپ سے پوچھتے ہیں اب سوال قرآن پاک کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات تو آپ کو پتا ہوں گی مگر اس صورت کا آپ نے نام بتانا ہے سورِ الَخ سوچ لیں پھر سے سورِ الَخ پکہ پکہ بلکل درست جواب ہے آپ کا اور آپ کا بھی تقریباً جتنے سوال آپ سے پوچھتا جارہوں بلکل صحیح جواب دی ہیں آپ تھوڑا پیچھے ہیں تو آپ کے بھی تین جواب ٹھیک ہو گئے آپ کے بھی تین جواب ٹھیک ہو گئے بتائیں کس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط جواب مائیک آگے دنے آپ نے دو کا جواب سہی دیا ہے آپ نے تین کا اچھا جی اب آجاتے ہیں آگے یہ آسان سوال ہے حضرت بلے شاہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں واقعہ ہے سوچ کے جواب دنے آپ نے حضرت بلیش کسور کسور پتہ کئے ایسی پوچھ رہا ہوں اس کا جواب سے کوئی لینا دنے نہیں ہے پتہ سندھ میں پنجاب میں پنجاب میں پھر سے سوچ لیں سندھ میں پنجاب میں پنجاب میں ملوکستان میں بھی ہو سکتا ہے پنجاب میں پنجاب میں بلکل صحیح جواب کسور اور آپ کے چار جواب ٹھیک ہو چکے ہیں اب اگر آپ نے گلتی کر دی اور آپ نے تو گلتیاں کر دی ہیں تو آٹومیٹکلی آپ جیت جائیں گے اچھا جی یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں ہوا ٹھیک ہے لیکن وہ کس نے کیا تھا سوال واپس پوچھ لیتا ہوں آپ سے قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں ہوا لیکن وہ کس نے کیا نام بتائیں شیخ الدین شیخ الدین شیخ الدین چانس دے رہے ہیں آپ کو سوچ لیں پھر کبھی پڑا ہو آپ نے آپشن نہیں دیں گے آپشن دیں گے تو باقیوں کے ساتھ بیمانی ہو جائیں آپ ڈیسائیڈ کرلیں جو پہلے نام لیا تھا یہ یہ والا شاہ والی اللہ پکا بالکل صحیح جواب ہے آپ کا ٹھیک ہے جی ان کو دے دیں مائک جلدی سے آخری سوال ہے آپ سے آگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مشکل سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک توریت اور زبور میں کیا آیا ہے احمد آمد آواز نہیں آجا احمد ان کو بھی موقع دیا تھا آپ کو بھی موقع دے رہے ہیں سوچ رہے ہیں احمد ہی آیا تھا آن تک مجھے آیا تھا آکی سکتا ہے احمد غلط جواب اب آپ تو ہوگئے اس ریس سے باہر ٹھیک ہے بھائی اب آتی ہے آپ کی باری اس سوال کے جواب آپ کو آتا ہے جو بھی ان سے پوچھا تھا نہیں وہ نہیں پوچھا پھر کچھ اور پوچھتے ہیں اچھا جی تو اچھا جی آپ نے بتانا ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے بلکل بلکل حضرت معصب بن عمر حضرت معصب بن عمر سوچ لیں حضرت معصب بن عمر پکا لگ رہے آپ کو یہی جواب ہے ڈیسائیڈ کر لیا پڑھائے کہیں آپ کے یاد ہے آپ کو بلکل صحیح جواب ہے آپ کا آپ نے پانچ جوابات انہوں نے ٹھیک دے دیئے ہیں آپ نے چار کے دیئے ہیں اگر ایک سوال اب آپ سے رہ گیا آخری اگر آپ نے صحیح دیا تو ٹائے ہو جائے گا آپ دونوں کے درمیان ٹھیک ہے سوال یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا سوچ لیں پھر جواب دینا سوال سمجھ میں آگیا آپ کو چار مرتبہ پکہ بتا ہے آپ کو پکہ بتا ہے پھر سے ایک دفعہ رمائنڈ کریں بلکل صحیح جواب ہے آپ کا چار مرتبہ تو آپ کے اور آپ کے درمیان ٹائے ہو گیا ہے دونوں جیت چکے ہیں آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جائے گا گھڑ ملک جلدی سے مگلیا بلکہ آپ تینوں کو گھڑ ملتے ہیں جلدی جلدی گھڑ ملتے ہیں اور آپ جو جیتے ہیں آپ لوگوں کو الگ سے نماز بھی ملیں گے یہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ آپ کے ساتھ جائے گا مگلیا بھی لے آئیں اور قویز جوس بھی لے آئیں قویز جوس بھی لے آئیں تینوں کے لیے جلدی سے افطار میں آپ ضرور اس کو ٹائے کریں ویری نائس وہاں بھی رکھ دیں اور آپ دونوں جو ٹائے ہوا ہے آپ دونوں کے درمیان آپ دونوں کو جاتا ہے مگلیا فوڈ بستی کے طرف سے ہوم امپلائنس جلدی لے آئیں ایک ان کے ساتھ جائے گا اور ایک ان کے ساتھ جائے گا چیک ہے جلدی جلدی لے آو ایک اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ انہمات آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ یہ انہمات جائیں گے تمام لوگ جو ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس کامپٹیشن میں آنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنی تیاری کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں اور انہمات جیت سکتے ہیں لیکن آپ نے اس پرگرام میں کیسے آنا ہے ہمارا واتس اپ نمبر آپ کی سکرین پر چل رہا ہے آپ اس پر میسج کریں اپنا نام اپنے این ایسی کے ساتھ اور ہمارے اس پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کامپٹیشن میں آکے حصہ لے سکتے ہیں اب چونکہ بریک پہ ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں بدر منیر صاحب آپ ہمیں ایک نارت ضرور سنائیں پھر ہم بریک پہ روانہ ہوتے ہیں ضرور اسلام علیکہ مкبرتہ ہے تو ایک دعایہ کلام میرے ذہن میں آیا وہاں پیش کرتا ہوں اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آکھاؤں میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری دربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں عطا کرنا مہشن میں برم رکھنا رسوائے زمانہ کو دامل میں چھپا لینا مجرم ہو جہاں ہر کا رسوائے زمانہ کو دامل میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت دعا آئے دیدار عطا کرنا جہرے سے زیاں پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں سابر ہر دکھ کی دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا موسیقی 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 تھے سبر کی تو سبر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی دیکھا گیا ہے اگر ہم رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں جب ہم باہر نکلتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی اگر اگزیمپل لے لیں ہم تو وہ ہوتی ہے ٹریفک ٹریفک میں لوگ ذرا سا بھی سبر کا استعمال نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے گھر پہنچ جائیں یا جلد بازی کر لیں تو اس میں بہت سارا نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہیں وہ سبر کیسے کریں کیا کرنا چاہیے ان کو کہ وہ ان کے اندر سبر آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجی جو ہے جب جنگ لڑنے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا لکشکر میں کتنے لوگ بلکل اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے اسی طریقے سے میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ کوئی جو ہمارے روزے دار لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے روزے کا عجر کتنا بڑا ہے روزے کا عجر یہ ہے رب باری تعالی خود اس کا عجر دے گا دوسری بار روزے دار کے لیے رمضان حشر کے میدان میں سرخ رنگ کا دسترخان بچھایا جائے گا جس میں روزے داروں کے لیے تعام کا تمام ہوگا یعنی ترہاں ترہاں کے لذیذ کھانے ہوں گے اور اس وقت روزے دار مہمان ہوگا اور رب باری تعالی ان کا میز بان ہوگا روزے دار کے لیے سرخ یاکوت کا محل جنت میں تیار کیا گیا ہے روزے دار وہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب کو اور بندے کے درمیان یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے ورنہ روزے دار جب تک دوسرے کو نہ بتایا تو کسی کو پتا نہ چلے گا کہ اس کا روزہ ہے ایسی عبادت کہ رب اور بندے کے درمیان میں اور یہ بدنی عبادت ہے یعنی بدن کی عبادت ہے یہ باطنی عبادت بھی اب اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ظاہری طور پر ظاہر نہیں ہوتا بلکل تو اس کا عجر اتنا بڑا ہے اگر لوگ اس کے عجر پر نظر رکھیں اور اس کے عجر کو دیکھیں اور اس کے عجر کو سوچیں کہ اس کا عجر اتنا بڑا ہوگا تو پھر ان کو ٹریفک کے اندر غصہ نہیں آئے گا پھر ان کو بات بات پر چلچڑات نہیں ہوگی پھر ان کو گرمی کے اندر یہ محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے پیاس کتنی لگ رہی ہے بلکہ وہ سوچیں گے اسی پیاس کا تو عجر ہے یہ پیاس ہی تو ہے جو مجھے حشر کی پیاس سے محفوظ رکھے گی یہی پیاس تو ہے کہ کاش مجھے اور پیاس لگ جائے تاکہ یہ عجر یہ صبر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور رب باری تعالی کو مجھ پر پیار آ جائے اور رب باری تعالی اسی سبب میری بھی مغفرت فرما دے اور ساری امت کی بھی مغفرت فرما دے روزے کا مطلب بھی صبر ہے روزہ صبر ہی کو تو کہتے ہیں کہ کھانے پر صبر پینے پر صبر اور یاد رکھے روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ سہری کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھے کہ سو گئے زور میں اٹھے مو دویا نہائے دوئے نماز پڑھی پھر سو گئے اثر میں اٹھے پھر نہیں بلکہ روزہ نام اس چیز کا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے نماز کے بعد رب باری تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائے پھر اپنے کام کا جو دنیا بھی کام ہے وہ بھی کرے پھر اس کے بعد رب باری تعالی کی عبادت کو بھی بجا لائے روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ روزہ رکھے پورے دن ہم کمرے میں بیٹ پر سوتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ افطار کا ٹائم کب ہوگا آج روزہ رکھ لیا ہے بس میں نے اس کی وجہ سے تھوڑا تھا کمزور ہو گیا ہوں آج روزہ رکھ گیا ہمت نہیں ہو رہی ہے یہ بار بار بولنا بھی کہیں ایسا نہیں کہ تمہارے روزہ رکھنے کو برباد کر دے اور اگر ہم دنیاوی بات کریں تو ایک مثال ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو صبر جب آپ کریں گے تو آپ کو ضرور اس کا پھل میٹھا ہی ملے گا اور رمضان میں جو زیادہ جو صبر کرے گا اس کو تو میرے خیال ہے کہ اس کا پھل زیادہ میٹھا ہوگا رمضان میں تو ملتے ہیں نا افطار میں کتنے سارے پھل مل جاتے ہیں دیکھیں اور میٹھا میٹھا شربت بھی مل جاتا ہے میٹھی میٹھی خجور بھی مل جاتی ہے روزہ دار کو تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی میٹھا پلاتا فرما رہا ہے اور جنت میں بھی میٹھا پلاتا فرمائے گا اور صبر کے اگر آپ بات کریں تو صبر تو نبیوں نے بھی کیا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر کیا کہ مکت المکرمہ کی گلیوں سے گزرتے تھے کیا آپ نے نہیں پڑھی سیرت مصطفیٰ ایک عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنا سمان اٹھانے کے لئے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمان اٹھا لیا اور آپ چلتے گئے اور وہ عورت پورے راستے آپ کے نام پر برائی کرتے چلی گئے کہ ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے بیٹا وہ میں نے سنائے جادوگر ہے اس کی باتوں میں نہ آنا لیکن تم تو بڑے اچھے ہو نوجوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو حسین بھی ہو جاندار بھی ہو تم اس کی باتوں میں نہ آنا اور تم تو اتنے رہم دیل ہو یہ ساری باتیں وہ کرتے چلے گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منزل پر جا کر سوان کو رکھا اور اس کو دیا تو اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو میرا آقا نے فرمایا میں وہی محمد ہوں تو بس یہ بات کہنی تھی اس کی دل پہ اثر ہو اور اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ عورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے ٹائم پر کچرہ پھیکا کرتی تھی جب وہ بیمار ہوئی تو حضور پہنچ گئے اس کی آیادت کی تو حضور کی آدت مبارکہ دیکھ کر وہ اسلام اس نے قبول کر دیا یہ سبری تو تھا اور ولیوں کے دل اگر آ جائیں تو آپ بتائیں سابر پیا کلیر والے کیسے سابر تھے کہ بابا فرید نے کھڑا کہ باتو تو باتتے چلے گئے پھر بارہ سال کے بعد پوچھا کہ سابر کھایا نہیں تو مامو جان سے کہا کہ مامو جان آپ نے تو باتنے کا حکم دیا تھا تو ولایت اور نبیوں کے حصے میں جو سبر آیا اگر یہ سبر اللہ رب العزت ان کے طفیل اس جیسا یا اس کے صدقے میں ہی کچھ سبر اگر ہمیں آتا فرما رہا ہے تو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ رب بالی تعالی ہمیں اس لائق سمجھتا ہے کہ ہمیں عزمائے ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ ہماری اگر کوئی غلطی ہو چکی ہو تو ہم اس تکلیف پر سبر کریں اور رب بالی تعالی وہ گزشتہ غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں بے شک اچھا ایک اور میرے ذہن میں بڑا سوال ہے آج کل لوگ دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے دعا مانگی تو اگلے دن ہی پوری ہو جائے بالکل بھی سبر نہیں کرتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے دعا میں ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی دعا کریں اور اس کے بعد جو دعا کرنی چھوڑ دیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور سبر کرتے رہنا چاہیے اس پر تھوڑی سی روشن ڈالیں کیونکہ لوگ آج کل چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم دنیا بھی بات کریں تو بڑی انسٹنٹ زندگی ہو گئی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہر چیزیں آپ نے یوں کیا چلیں سب چیزیں آپ کے سامنے آگئی دعا جب کرتے ہیں لوگ تو اس کے لئے سبر کیوں نہیں کرتے ہیں یہ اس پر تھوڑی روشن ڈالیں دیکھئے اس میں جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے دعا مانگی تو فوراں قبول کرو اگر رب باری تعالی کو رب سمجھ کر دعا مانگی ہے تو اس پر سبر تو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مالک ہے بحر و بر ہے وہ نوازنے کو آئے تو نواز دے زمانے وہ کریم ہی جو ٹھیرا تو کرم کی کیا ٹھیکان ہے وہ جب نوازنے پر آتا ہے تو ہر ایک کو نواز دیتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ضرور مانگنی چاہیے میں یہ پریشان ہوں مجھے جلدی سے حل کر پھر حل نہیں ہو رہا تو دعا ایسے مانگ رہا ہوتی جسے اسے لڑ لیں نہیں ہم بندے ہیں ہم اس کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں اگر عشقوں کے ساتھ ہوں تو زیادہ اچھا ہے اگر عشق نہیں نکلتے ہوں آنسوں نہ نکلتے ہوں جو بلگلاہٹ کے ساتھ ہوں نرمی کے ساتھ ہوں اپنے اندر ایسی عادت لے کر آئیں کہ جب رب سے مانگیں تو بندہ ہو کہ یہ رب کا بندہ ہے ایسے نہ مانگیں کہ جسے اس کو حکم دے رہے ہوں اور حکم تو اس کو کوئی دے ہی نہیں سکتا وہ تو رب ہے مالک ہے بروردگار ہے چاہے تو آپ کو پل بھر میں عطا کر دے چاہے تو عمر بھر نہ عطا کر جیسے ایک شاعر کہتے ہیں کوئی آیا اور لے کر چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پاس سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اب اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ رب باری تعالی کی بارگاہ میں اگر دعا کی جائے اور رب باری تعالی اگر اس کو فوراں قبول کر لیتا ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص نے دعا مانگ اس کی دعا قبول ہوئی دوسرے نے مانگتا رہا وہ نیک وکار تھا اس کی دعا تھوڑی دیر سے قبول ہوئی تو رب باری تعالی لیکن مفتی صاحب اس کا یہ بھی تو مطلب نکلتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے لیے وہ چیز اس وقت دیتا ہے مہیا کرتا ہے جس وقت ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے جس وقت ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ ہمیں صبر کرنے کے لیے کہتا ہے اس کی حکمتیں ہم لیے اس کی حکمت ہے حکمت والا ہے وہ حکیم ہے جس کو جب چاہے عطا کریں اور وہ بہتر عطا کرنے والا ہے جب دیکھتا ہے دیکھنے سے مراد ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ عطا فرما دیتا ہے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب اس نے جو چیز لکھی ہے وہ چیز اسی وقت ہی ملے گی بلکل بے شک اچھا اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آسن شہزاد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی کلام پیش کریں اور میں اگر پنجابی میں کریں تو زیادہ جیسے آپ کا دل کریں تو ہوں سب دا مالک رازق ہے ہو دو جگدہ تو سلطان ہے ہربے زردے ہربے گردے اوہ مولا دل وچے ارمان اوہ مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے اوہ مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے میرے دروازے دے لکھے آہ میرے دروازے دے لکھے آہ پنجاب باران دانا ہوئے مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے اوہ مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے اوہ ملاد مصطفہ مولان اپنے گھر کر روڑ آئے حسن مولا دادا سرخان ویڈے ویچھ سجاڑا اے خواہ میں جتے لنگر خواہ میں جتے لنگر کوئی ایسی بھی تھا ہوئے مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے اوہ مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے اوہ زہور مرتزہ تیرا رجب نوں میں منہ بانگا مولا میرے مولا 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 زہور مرتزہ تیرا رجب نوں میں منہ مانگا مہش بانو چھ ہر سال سارا گھر سجا مانگا آیا وے نوروز خوشی آیا وے نوروز خوشی آدھا میرے گھر وچ سماں ہوئے مولا میرا مولا مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھاں ہوئے اوہ مولا میرا بگر ہوئے اوہ تے علمہ دیچھا ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے سبر کی تو جب بھی ہم سبر کی بات کرتے ہیں تو سبر اور شکر ایک ساتھ آتا ہے تو ایک بندہ ہے وہ سبر تو کر رہا ہے لیکن شکر نہیں کر رہا تو اس کے لیے کیا ہے اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی دائیں ویسے جو سابر ہوتا ہے وہ شاکری بھی ہوتا ہے ملکل یہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ سبر کر رہا ہو شکر نہ کر رہا ہو ملکل اس کا بھی آپ کو میں بتاؤں گا رب باری تعالی کی نعمتوں کا جو بندہ شکر نہیں کرتا ہے رب باری تعالی اس سے اپنی نعمتیں چھین لے اور جو رب باری تعالی کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور یاد رکھئے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ رب باری تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید فرقانِ حمید سورِ بَقْرَا میں پارہ نمبر دوسرا ہے اس میں رشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر عام کر دوں گا وَشْكُرُونِ تم میرے شکر گزار بن جاؤ وَلَا تَقْفُرُونَ اور ناشکری یعنی وَلَا تَقْفُرُونَ ناشکری کرنا لینا بڑھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا شکر کرنے والے بن جاؤ رب باری تعالیٰ شکر کرنے والوں کو یعنی شاکرین کو پسند فرماتا ہے رب باری تعالیٰ شاکرین کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے رب باری تعالیٰ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں انہی بندوں میں سے اپنے نیک بندوں کو چنتا ہے اور انہی بندوں کو بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے آپ دیکھ لی دیئے جو بندہ بھی ہو وہ خاص طور پر ہم مسلمان اور ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے بھائی کیسے ہو اگرچہ اس کے حالات کیسے بھی ہوں وہ کیا بولتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جب وہ رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اگر وہ صحیح حال میں ہے تب بھی اور اگر اس کا برا حال چلنا ہے اور اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو بتائیے وہ رب کائنات جو ہر شعہ پر قادر و قدرت ہے ہر شعہ پر قادر ہے ہر شعہ کا کرنے والا ہے ہر کام کر سکتا ہے گا تو رب باری تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ آج پریشانی میں ہے مگر میرا شکر گزار ہے کسی کو بتانی رہا کہ میں پریشان ہوں تو رب باری تعالیٰ خوش بھی ہوگا اور اس کے اس بات پر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا اضافہ بھی فرمائے گا اور میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ کتنی بھی پریشانی ہو ہمیں اللہ رب العزت نے انگنت نعمتوں سے نوازہ ہے بے شک کیونکہ دیکھیں ہم جیسے ہیں بلکل اپنی ٹانگوں پر چل سکتے ہیں کانوں سے سن سکتے ہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مو سے بول سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں سب سے بڑی نعمت ہمیں یہ ہے مسلمان ہیں حضور کے امتی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دوسری نعمتوں میں آ جائیں تو آپ دیکھیں سہت کتنی بڑی نعمت ہے ایک آدمی کا اگر ایک ہاتھ باندیا جائے دو گھنٹے کے لیے اگرچہ اڑٹا ہاتھ باندے سیدھا ہاتھ باندے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی مشکل ہوتی ہے کسی کی ایک ٹانگ باندی جائے بولا جائے کہ ایک ٹانگ سے کام کر لو بھئی پورا جسم سلامت زبان سلامت آکے سلامت کان سلامت لیکن اسے بڑی مشکل ہوگی تو جن لوگوں کے پاس یا اللہ رب العزت کی بے پناہ دولت ہے سہت ہے جسم کی ہر چیز اس کی جو ہے کام کرتی ہے اور سالی میں سلامت ہے تو اسے تو رب باری تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کو اس پر بھی شکر کرنا چاہیے اگر بے روزگار ہے کہ اللہ نے سبر کا موقع دیا اسے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے پاس مال کی کمی ہے یا مال تھا جل گیا اسے شکر کرنا چاہیے ارمی باری تعالیٰ میں اچھے حال میں تھا جب بھی تیرا شکر کرتا تھا جب بھی میں تیرا بندہ تھا اور اگر یہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں اور میں نے ایسا دیکھا ہے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کے پاس بڑا مال تھا چلا گیا بلکہ اور جب لوگوں کے پاس مال دولت ہوتی ہے تو وہ اس وقت بہت شکر گزاری کرتے ہیں کہ بھئے ہم شکر ادا کر رہے ہیں لیکن جب چلا جاتا ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہوتی کہ اللہ تعالیٰ یہ بار ساتھ کیا کیا ہے زندگی کی اصل حقیقت جو ہے یہ مال تو نہیں ہے نا بلکہ ہر کام مال سے تو نہیں ہوتا بڑے بڑے کام ہیں آپ بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری رہا اٹھا کے دیکھیں کیا وہ مالدار تھے نہیں لیکن کیا مہنتی تھے شکر گزار تھے کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ خصوصیت آپ کو ضرور ملے گی کہ وہ سابر تھے وہ شاکر تھے وہ رب وعالی تعالیٰ پر توقل کرنے والے تھے جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر انسان کامیابی کی ترقی پر چلتا ہے پھر اسے ناکامی نہیں ہوتی اور دوسری بات اختتام کا وقت ہونے والا اشایت تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں صبر اور شکر پہ کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی اگر ایک برائی پھیل رہی ہے تو وہ حسد ہے حسد حسد بالکل جو بندہ سبر نہیں کرتا ہے جو بندہ شکر نہیں کرتا ہے وہ حسد میں پڑ جاتا ہے ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے حسد یہ ہے اس کی اصل تو یہ ہے کہ رب باری تعالیٰ کے بنائے وے قانون کو پسند نہ کرنا کہ رب نے قانون بنا دیا کہ میں نے اسے ترقی دینی ہے اور بندہ ان کی ترقی پر راضی نہیں ہے تو وہ کس کی ترقی پر راضی نہیں ہے کس کے دینے پر راضی نہیں ہے اصل دینا تو رب کا ہے بات یہی ہے اب یہ چیز آجاتی ہے بے سبری میں یہ چیز آجاتی ہے ناشکری میں کہ اللہ رب العزت کا یہ بھی بندہ ہے تم بھی بندے ہو اللہ رب العزت تمہیں بھی بہت پسند کرتا ہے اور اسے بھی بہت پسند کرتا ہے رب باری تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تمہارے نہیں لکھا جو تمہارے لکھا ہے وہ اس کے نہیں لکھا ہو سکتا ہے یہ مال و دولت میں افضل و عالی ہو ہو سکتا ہے کہ تم کو رب باری تعالی نے دوسری چیزوں میں افضل و عالی کیا ہو ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ مالدار ہوتے ہیں لیکن جو ہے علم نہیں ہوتا ان کے پاس اور بہت سے لوگ عالم ہوتے ہیں فاضل ہوتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے ہر ایک کو تو ایک حصے میں ڈالنا ہے اس کے حصے میں یہ دے دیا اس کے حصے میں یہ دے دیا کچھ کے حصے میں اولاد دے دی کسی مالدار قصے میں اولاد نہیں دی ہم نے تو صرف یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی کے اندر اگر کوئی چیز ہے جس پہ شکر کیا جائے جس پہ اللہ رب العزت کا بہت زیادہ کروڑا کرو احسان ادا کیا جائے احسان بولا جائے کہ رب باری تعالیٰ تیرا احسان ہے تیرا شکر ہے صرف مال کو سمجھ لیا ہے نہیں مال نہیں ہے مال سب کچھ نہیں ہے آپ کی اگر اولاد ہے تو اولاد بھی شکر ہے اور اولاد اگر نیک ہے تو اس پہ زیادہ شکر ہے اور اولاد نیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد عالم دین بھی ہے اور دین کی طرف رغبت بھی رکھتی ہے تو یہ شکر پہ شکر ہے اور اگر آپ کی اولاد نیک ہونے کے باوجود عالم دین ہونے کے باوجود دین کی طرف رغبت دینے کے باوجود آپ کی فرما بردار بھی ہے اور آپ کی خدمت گزار بھی ہے تو آپ تو دنیا کے خوش نصیب آدمی ہیں اگرچہ مال نہ ہو ہم نے سوچ لیا ہے کہ جس کے پاس مال ہے یہ شکر کرنے کا کام تو اسی گئے میں تو غریب آدمی ہوں اپنا کام کرتا ہوں روزی روٹی روز کے روز کماتا ہوں بھائی میں تو روز ٹھیلا لگاتا ہوں اور لگا کے کھا لیتا ہوں بس اللہ کا شکر ہے زیادہ شکر تو ان کو ادا کرنا چاہے نہیں بلکہ اگر آپ روز آنا اپنے ٹھیے پہ جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ شکر کریں کیونکہ یہ پاؤں دیئے ہیں یہ ہاتھ دیئے ہیں یہ کان یہ آنکھ یہ زبان دی ہے کیوں دیئے ربِ بارِ تعالیٰ نے اصل اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت میں صرف کریں اب ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے جس طرح یہ رمضان المبارک کا یہ عشرہ عشرہ مغفرت کہ حضور نے اس پر آمین کہا حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ممبر پر چڑھتے بھی آمین فرمایا کیا ایسی بات تھی تو آپ نے تین باتوں میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جس نے رمضان جبرائیل نے دعا کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں فرمائی وہ اس شخص ہلاک ہو جائے تو حضور نے فرمایا آمین اب بتائیے یہ وہی عشرہ چل رہا ہے مغفرت کا اگر ہم نے اس عشرے کے اندر مغفرت نہیں کروائی اپنی تو حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہمیں کہیں نہ کہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ربِ بارِ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نحمتوں سے نوازا ہے اب آپ بتائیں پچھلے کے دور میں اگر باشا سلامت بھی تھے ان کو پنکھا کیسے جلا کرتے تھے ایسے اگر اس کے مقابلے میں اسٹین فن لگا دیا جاتا ہے وہ بھی تو آپ تو اس دور کے باشا سلامت کے مقابلے میں زیادہ ہوا کھا رہے ہیں بلکل بے چیک اگر اس وقت کے باشا سلامت صاحب گوڑے یا اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے تو آپ تو پجیروں میں یا بس میں یا گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور گاڑیوں میں ایسی بھی لگا ہوا ہے اب تو ہر گاڑی میں ایسی لگا ہوا تو آپ اگر یہی سوچ سوچ کے اللہ کا جو شکر عدا کرتے رہے ہیں رب باری تعالیٰ اگر میرے پاس اپنا مال نہیں ہے تو کیا ہوا میں غریب ہوں تو کیا ہوا تو نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا کی تو نے مجھے صحت کی دولت تو عطا کی تو نے مجھے یہ ساری چیزیں عطا کرتے اے کرتے تو نے مجھے اپنا شاکر تو بنا دیا تو بس رب باری تعالی آپ پر اتنا مہربان ہوگا کہ آپ کو نوازے گا بھی آپ کو مغفرت بھی عطا کرے گا آپ کو خزانے بھی عطا کرے گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس کی اگر اس نے آپ کو کسی ازمائش میں ڈالا ہے تو سبر کریں اور شکر کریں اور اگر اس نے آپ کو سبر کا موقع دیا ہے تو اس پر شکر کریں کہ رب باری تعالی تو نے مجھے سبر کے لئے چن لیا رہے بس یہی میرا پیغام ہے اپنے بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے اپنی اس عوام کے لئے اپنے ملک کے لئے کہ بھائی سبر کریں انشاءاللہ العزیز ہر دن ایک جیسے نہیں رہتے حضرت سلمان علیہ السلام کے غالباً یا کوئی اور تھے انہوں نے اپنے انگوٹی پر ایک جملہ لکھوایا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ وقت تو گزر جائے گا یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن اگر آپ نے سبر کیا ہوگا تو عجر پالو گے اور سبر نہ کیا ہوگا تو وقت تو گزر جائے گا تو بھائی کوئی وقت ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا ہر وقت ایسا ہوتا ہے گزرنے کے لئے ہی آتا ہے اور یہ وقت ایسی لئے آتے ہیں آپ پر اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہو کوئی خامی کی ہو تو وہ خامی اس میں دھل جائے یہ سمجھ لیں کہ یہ رحمت کا پانی ہوتا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی غلطیوں کو دھو کے چلا جاتا ہے آپ سبر کریں شکر کریں اور اس دس دنوں کے اندر آپ تو آٹھ یا نو دن رہ گئے ہیں ان دنوں کے اندر آپ اللہ رب العزت سے معافی بھی مانگیں اور وہ ضرور معاف فرمائے گا مغفرت طلب کریں اللہم انکا تحب العفو فعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یہ دعا کا ورد رکھیں رب باری تعالیٰ سے معافی مانگیں اور رب باری تعالیٰ کو واسطہ دے مالکو مولا تو غفار ہے تو غفور ہے تو معاف کرنے والے ہماری مغفرت فرما وہ ضرور مغفرت فرمائے گا بے شک اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہیں ان باتوں میں ضرور عمل کریں گے کیونکہ آپ نے بہت زبردست گفتگو کی ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں اگر امپلیمنٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہتری کی طرف چل پڑیں گے اور جب بہتری کی طرف چل پڑیں گے تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ آج کے جو ہے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن مفتی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اور آپ نے اتنی معلوماتی باتیں ہمیں بتائی ہماری نالج میں اضافہ کیا پر سینڈ کریں گے تو آپ کو رپلائے بیک آئے گا اور اس کے ذریعے آپ اس پرگرام میں آ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیبیٹ پرگرام میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے کوز میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ واتس اپ نمبر پر اپنا نام اور این ایسی نمبر لکھ کر بھیجیں تو ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ اس پرگرام کا حصہ بن سکیں گے تو پرگرام اخترتام کی جانے بھی لیکن جانے سے پہلے حاصل شہزاد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ ایک کلام ذرا آپ ضرور پیش کیجئے یا نبی یا نبی سلو علیہ وآلہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیرِ حرم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر میرا گھر خاک پر اور تیری را گزر صدرات المنتہا تو کجا من کجا 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 نمبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اگوار رمضان مرسل 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 مرسل